پل دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے پل دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو نسخہ شیئر کرنے جاری ہوں اس نسخے میں جو بھی چیزیں میں نے استعمال کی ہیں وہ آل ایراؤنڈ آپ کے گھر میں ہی ایزلی مل جائیں گی اور بہت ہی زیادہ فائدے مند ہیں سردی گرمی برسات کوئی بھی سیزن ہو اس کا استعمال اپنے بالوں میں ضرور کیا کریں کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو انٹرلی بھی بہت ہی زیادہ فائدے پہچاتی ہیں تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ریمیڈی کو بنانا اور ریمیڈی بنانے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے اگر ریمیڈی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں ہر ہر مہادیو لکھنا نہ بھولیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو لوہی کا کوئی بھی برتن لے لینا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کو دو چمچ آمولا پاوڈر اگر آپ نے گھر میں آمولا پاوڈر بنایا ہے تو بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو لیں ادروایس کرانے شاپ سے یا آن لائن سٹور سے بھی آپ آمولا پاوڈر کو لے سکتے ہیں تو یہ آمولا پاوڈر میں نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے دو چمچ آمولا پاوڈر آپ کو لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے بھرنگ راج پاوڈر ایک چمچ بھرنگ راج پاورڈر ایڈ کرنا ہے راست آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ این پاورڈر ان تینوں پاورڈر کو آپ کو آپس میں اچھے سے میکس کر لینا ہے اچھے سے میکس کرنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے اوائل میں یہاں پہ لے رہی ہوں مسترڈ اوائل سرسو کا تیل جو کہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے فائدی مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں اومیگا کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے زنگ کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے آئرن، کیلشم، ویٹامین، منرل سبھی کچھ جو اس میں پریابت ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کو ہیلتی رکھنے کے لیے اور بالوں کی نظر میں بہت زیادہ اچھے ہوتی ہیں تو آپ کو اس میں قوانٹیٹی کتنی رکھنی ہے دو کپ کے قریب آپ کو اس میں مسترڈ اوائل کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد پاوڈر اور مسترڈ اوائل کو اچھے سے میکس کر لینا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ اسے اچھے سے میکس کر دیا ہے بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہے اچھے سے پاوڈر اوائل میں میکس ہو گئے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اس اوائل کو ڈھک کر کے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اسے گرم نہیں کرنا ہے اسے آپ کو گیس میں بلکل پکانا نہیں ہے اس اوائل کا پروسس بلکل ڈیفرنٹ ہے جو کی بہت ہی زیادہ فائدہ آپ کے بالوں میں پہنچائے گا تو اسے آپ کو کیا کرنا ہے اوورنائٹ کے لیے آپ کو اسے ڈھک کر کے چھوڑنا ہے تو میں یہاں پہ اوورنائٹ کے لیے اس کو ڈھک کر کے چھوڑتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ مارنگ دوستو اوور نائٹ اسے رکھنے کے بعد آپ دیکھئے اس کا جو کلر ہے اوائل کا وہ پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے میں آپ کو ایک رات پہلے کی بھی پیچر سائٹ میں دکھا رہی ہوں کہ جب ہم نے اسے دھکنے کے لیے چھوڑا تھا اس ٹائم اس کا کلر کیسا تھا اور ابھی اس کا کلر کیسا ہے یہ پوری طریقے سے چینج ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اسے لوہے کے بردن میں رکھا تھا اور لوہے کے بردن میں آئرن کی بہت ہی زیادہ ماترہ ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے ریفلیکشن کے ساتھ اس آئل کا کلر چینج ہوا ہے پلس ہم نے جو پاورس اس میں ایڈ کیے ہیں ان میں بھی آئرن کی ماترہ زیادہ پائی جاتی ہے تو جب ایک ساتھ کامبینیشن ہوتا ہے ساری چیزوں کا تو اس میں جو کلر ہوتے ہیں وہ پریورتن ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے اسے مکس کر لینا ہے کیونکہ جو پاورس ہم نے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ دیکھیں نیچے سدہ میں اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ پاورڈر بھی آپ کے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اسے آپ کو سٹین نہیں کرنا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ پاورڈر کا یوز کیا ہے کیونکہ پاورڈر بلکل ڈیزولف ہو جاتے ہیں آئل میں گھل جاتا ہے اور آپ اسے آئل کے ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا ہے لگانا ہے اپنے بالوں کی جڑوں میں تو پہلے اچھے سے مکس کر لیجے اس طریقے سے اور اسے ایسے ہی آپ کو کسی کانچ کے برطن میں یا برنی میں سیف کر دینا ہے اور جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہو تو جتنے آپ کے بالوں کی لمبائی ہو اس قوانٹیٹی میں اسے ایک ایندر بولڈ میں نکالیں اور اس طریقے سے مکس ضرور کر لیں تاکہ جو پاورڈرز نیچے بیٹ گئے ہیں وہ واپس سے آئل میں مکس ہو جائیں اور تب آپ کو اسے کسی برس کی ہیلپ سے یا پھر اپنے فنگر ٹپ کی ہیلپ سے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے مالش کرنی ہے اچھے سے مساج کرنا ہے اور اوور نائٹ اسے لگا کر کے چھوڑ دینا ہے نیکسٹ مارننگ اٹھئے اور شیمپو کر لیجی یہ جو طریقہ ہے اوئل کو بالوں میں لگانے کا اس اوئل کو ہم نے ہیٹ نہیں کیا ہے سرسو کے تیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے آپ سبھی کو بتائیں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تھنڈی میں ہمیں گرم کر کے اوئل کو لگائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا تو دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ تھنڈ زیادہ ہے تو اوئل کو آپ گرم کر کے لگائیں گے تب ہی وہ فائدہ پہنچائے گا جی نہیں اس کے جو بینفٹس ہیں اس کے جو فائدے ہیں وہ جس گن کے لیے جانے جاتے ہیں وہ آپ کے شریر میں آپ کے بالوں میں آپ کے چہرے پہ وہ دیں گے ہی دیں گے اس کے لیے آپ کو اسے ایکسٹر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے سرسو کے تیل کو گنگونا کر کے یا گرم کر کے ہائی ٹیمپریچر پہ لگائیں گے تب ہی آپ کو فائدہ دے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے جس طریقے سے میں آپ کو بتائی ہوں اس طریقے سے بھی آپ اسے لگائیں گے تو بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا آپ نورملی دیز میں اوئل کو اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تو آپ کو پاوڈرز کو بلکل بھی یہاں پہ سٹرین نہیں کرنا ہے اوئل کے ساتھ ہی آپ کو پاوڈرز کو بھی اپنے بالوں میں لگانا ہے تاکہ آپ کو اس میں جیدہ سے جیدہ ماترہ میں آپ کی بالوں کی جڑوں میں جیدہ سے جیدہ ماترہ میں آئیرن میگنیشیم کیلشیم ویٹیمنز بائیوٹین اور ویٹامین بی ٹویل ملے یہ ساری چیزیں آپ کو اس اوئل میں پریابت روپ سے ملیں گی اور یہ ساری چیزیں ہمارے بالوں کی جڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدیہ مند ہوتی ہیں ان کی کمی کی وجہ سے سفید بال تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی بالوں میں کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بال جلدی ٹوٹنے لگتے ہیں چھڑنے لگتے ہیں تو وہ سمجھ سے آپ کو نہیں ہوگی اگر آپ اس میتھرڈ سے اس اوئل کو پریپیر کریں گے اور استعمال کریں گے اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے گھر سے چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے تک کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے بلکل نیچول ہے ہنڈر پرسن گیرنٹیڈ آپ کے بالوں میں اس کا بہت ہی بڑی ہی اثر دیکھنے کو ملے گا بہت اچھا اس کا فائدہ ہوگا آپ کو اس اوئل کو ہفتے میں دو بار اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے اسے رات بھر لگا کر کے اپنے بالوں میں چھوڑیں نیکسٹ مارننگ شیمپو کر لیں ہفتے میں دو بار اسے کیجئے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے بالوں میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے گیرنٹیڈ ہے کیونکہ بے حد ہی فائدے مند یہ نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو دوستو آشا کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی چلیئے فرسے ملتے ہیں ایک another new healthy ریمیڈی